جوٹ اتنا بولتا ہے جتنی تقریر کی ہے اسے سب جھوٹھی کی ہے خاجہ آصف کے بارے میں اس نے کہا بھئی انہوں نے یہ پوچھا تھا اس کو کہ یہ جو منٹننس کا ہے نندی پور کا یہ ٹھیکہ کس نے دی ہے تو اس نے کہا خاجہ آصف نے دی ہے نیب میں شہباز شریف سے خاجہ آصف سے متعلق سوالات ہوئے چودری پرویز الہی نے سما کو خصوصی انٹرویو میں سب بتایا سپیکر پنجاب اسیمبلی کہتے ہیں شہباز شریف خاجہ آصف کے خلاف گواہی دے چکے لیگی صدر نے بتایا نندی پور کا ٹھیکہ خاجہ آصف نے دیا نیب نے خاجہ آصف کے خلاف وادہ ماف گواہ بننے کا نہیں کہا قومی اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر کی تقریر جھوٹ پر مبنی تھی بیان بازی پر جیل گئے سیاست سے نا اہل ہوئے پھر بھی جارہانہ انداز وہی لیگی رہنما نحال ہرشمی کی ایک بار پھرے دار اوپر تنقید بولے اسلحہ صرف دکھانے کے لیے ہے فوج ایک انچ زمین نہیں لے سکتی اس وقت تک ہم اسیمبلیوں میں نہیں جائیں گے جب تک یہ تھانے دار والا جو اس کا سٹائل ہے سپیکر صاحب کا یہ بدلے گا نہیں جب تک ہمارے ان چھے لوگوں کی عزت بہار نہیں ہوتی چھے لیگی ارکان کا داخلہ کیوں بند کیا حمزہ شہباز نے پنجاب اسیمبلی کے بدٹ اجلاس کا بوائک کارٹ کر دیا بولے اسپیکر پنجاب اسیمبلی تھانے دار کا کردار ادا کر رہے ہیں اسپیکر نے خواتین ارکین کے بارے میں غلط زبان استعمال کی رویہ تبدیل ہونے تک اسیمبلی نہیں جائیں گے قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی ایک روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کریں گے الین جی معاہدے پر بات ہوگی قطر پاکستان کے معالی معاونت کے لیے بھی تیار پاکستان میں پانی قلت اور مسائل پر دو روزہ سمپوزیم کا آغاز چیف جسٹس ساقب نصار کا کہنا تھا ماضی میں پانی کے زخائر کے اضافے پر توجہ نہیں دی گئی مستقبل میں پاکستان کا شمار آبی قلت کے شکار ملکوں میں ہو سکتا ہے آبی زخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے قلتیں آپ سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں موسیقی